1975 میں سری دیوی کی پہلی فلم آئیست کا نام تھا چولی اس फلم میں سری دیوی کے ساتھ عام پرکاس بکرم تھے یہ فلم بième آفوس پر ہٹ رہی اس کے بعد 1989 میں سری دیوی کی دوسری فلم آئیست کا نام تھا سولوہ سنگار اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ دیوہ ننڈ بیپن دھ گبتہ تھی یہ فلم باپس آفوس پر پلوپ رہی اس کے بعد mega83 میں سری دیوی کی ایک اور فلم آئی empieza جس کا نام تھا ہمت وارہ اس فلم میں سری ڈیوی ایک ساتھ جیتن تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اسی سال سری ڈیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سادما اس فلم میں سری ڈیوی کے ساتھ کامل حسند گلسند گروبر پادما تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسی سال سری ڈیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جانی دوست اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ جتن دھرمیندر تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی اس کے بعد سری دیوی کی اس سال ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جیسٹس چودرائن اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ جتن دھر ارون گروبیل تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا موالی اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ جتنے سری دیوی جائے اپردہ تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اس کے بعد سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا کالاکار اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ کنار گوہ سامی سری رام تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس کے بعد 1984 میں سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جاگ اٹھا انسان اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ میتھون چکرورتی سری دیوی سرجید کمار تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا انقلاب اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ امتاب بچن قادر خان سری دیوی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا تحفہ اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جتندر سکتی کا پور سری دیوی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اس سال سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا نایا قدم اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ قادر خان راجیس کنل سری دیوی تھی یا فلم بوکس آفیس پر بلو آورج رہی اس کے بعد 1995 میں سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا سر فروز اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جیتندر سری دیوی پرانڈ تھے یا فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس سال سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا بلدان اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جیتندر سری دیوی قادر خان تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ماسٹر جی اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ راجیس خانہ قادر خان سری دیوی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی اس کے بعد 1986 میں سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا نگینہ اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ امریس پوری ریشی کا پور تھے یہ فلم بوکس اوپس پر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گھر سنسار اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جیتندر قادر کھان تھے یہ فلم بوکس اوپس پر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا آگ اور سولہ اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جیتندر قادر کھان تھے یہ فلم بوکس اوپس پر پھلوپ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا دھرم آدھکار اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جیتندر دلیپ کمار تھے یہ فلم بوکس آفیس پر بلو آرج رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا بھگوان دادا اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ اور پر کاس رجنی کان تھے یہ فلم بوکس آفیس پر پھلوپ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا آخری راستہ اس فلم میں سیڈی دیوی کے ساتھ امیتاب بچن انپم کھیر تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اسی سال سیڈی دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جان باج اس فلم میں سیڈی دیوی کے ساتھ آنیل کپور امریز پوری ٹیپ پر کباریت تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اسی سال سیڈی دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا کرما اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ نیر کپور دلیب کمار جیکی سروپ تھی یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا سوہاگن اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جتندری سری دیوی راج بابر تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس کے بعد 1987 میں سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا وطن کے رکھوالے اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ میتھون دھرمندر قادر خان تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا اولاد اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جتندر بنود مہرہ سری دیوی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا نظرانہ اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ راجیش خنہ سری دیوی جائے اپردہ تھی یہ فلم بوکس آفیس پر اورج رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا مجال اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ جتندرے سری دیوی چیاہ پڑتا تھی یہ فلم بوکس آفیس پر آورج رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا میسٹر انڈیا اس فلمیں سری دیوی کے ساتھ انیر کپور سری دیوی امریز پوری تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اسی سال سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا حمد اور محنت اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ جیتندر سری دیوی پونم تھی یہ فلم بوکس آفیس پر بلو آوریج رہی اس کے بعد 1988 میں سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سونے پی سوہاگا اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ انیل کپو دھرمند پریس رہتے یہ فلم بوکس آفیس پر آوریج رہی اس کے بعد سری دیوی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سیرنی اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ بدیا بالن بجے راج سپنا تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس کے بعد سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا آرام آتار اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ آنیل کا پور سنی دیوال دینیز تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس کے بعد سری دیوی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا وقت کی آواز اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ ممیتھن قادر کھان گلسن کروبر تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی